بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کے بارے میں کئی سوالات موصول ہوئے ہیں ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میرے دوست کی والدہ عدد گزار رہی ہیں ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں اور اگر ڈاکٹر آپریشن کے لیے کہے تو کیا وہ اسپطال میں داخل ہو سکتی ہیں ایک خاتون دریافت کرتی ہیں کہ میرے شوہر کے انتقال کو دو ماہ ہو گئے ہیں اس ہفتے میرے بی اے کے امتحانات ہیں کیا میں دوران عدد امتحان دینے کے لیے کالج جا سکتی ہوں ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میرے پھوپا کا ابھی کچھ دنوں قبل انتقال ہو گیا ہے ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا دوسرے بیٹے ملازمت کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر مقیم ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیا عورت جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر عدد گزار سکتی ہے ایک خاتون کا سوال آیا ہے کہ میری ایک رشتدار خاتون کی عدد پوری ہونے میں ابھی ڈیڑھ ماں باقی ہے کیا وہ اس دوران میں حج کے لیے جا سکتی ہیں اس مجلس میں ان تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ عدد کے دوران عورتوں کو گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَلَا سَقُرُو سورہ البقرہ کی آیت نمبر دوسو اٹھائیس یعنی اور متلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک رو کے رکھیں سورہ البقرہ ہی میں دوسرے مقام پر آیت نمبر دوسو چوتیس میں ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَاتَاشْرِ وَأَشْرَا اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار ماہ دس دن تک خود کو رو کے رکھیں پہلی آیت میں عدتِ طلاق کا تذکرہ ہے اور دوسری آیت میں عدتِ وفات کا بیان ہے دونوں آیتوں میں جو کہا گیا ہے کہ عورتیں خود کو رو کے رکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس عرصے میں دوسرا نکاح نہ کریں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے حضرت فریعہ بنت مالک جو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سننے ابو دعوت کی حدیث ہے یعنی عدت پوری ہونے تک اپنے گھر میں رہو البتہ اگر کوئی عذر ہو تو عورت حسب ضرورت گھر سے باہر جا سکتی مثلا وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے کسی آپریشن کی ضرورت ہو تو اسپتال میں ایڈ بٹ ہو سکتی ہے وہ کہیں ملازمت کرتی ہو اور اسے رخصت نہ مل پا رہی ہو تو وہ ملازمت جوائن کر سکتی ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہو اور اسے امتحان دینا ہو تو وہ امتحان حال تک جا سکتی ہے اس کی زمین جائدات پر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ پولس تھانے یا عدالت جا سکتی اس طرح کے اور بھی صورتیں ہو سکتی اسی طرح عورت وقت ضرورت کسی دوسری جگہ منتقل ہو کر عدد گزار سکتی مثلا وہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ قرائے پر ہو اور مالی کے مکان اسے خالی کروانے پر بزید ہو یا عورت تنہا رہ گئی ہو اور گھر میں اس کا تنہا رہنا پر خطر ہو یا وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں کسی کے سہارے کی محتاج ہو عورت جہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہاں اب بھی اس کا ایک بیٹا رہتا ہو تو دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا کہیں اور منتقل ہونا درست نہیں ہے عدد کے دوران عورت کا سفر حج پر جانا بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حج پر جانا کوئی مجبوری اور عذر نہیں ہے عدد پوری ہونے کے بعد کبھی حج کیا جا سکتا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی